جی تو اسلام علیکم ایک بار پھر آپ کے ساتھ کر رہی ہوں میں اپنا ایک ویڈیو شیئر جس میں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنے انسٹیچ اور سٹیچ کپڑے سنبھالتی ہوں سیزن کے انڈ پر ونٹر ہو یا سمرز ہو اور یہ فیلحال میں آپ کو وہ ارٹیکلز شیئر کر رہی ہوں جو میں نے ڈیفرنٹ برینڈز کی ڈیفرنٹ سیزن اینڈ سیل سے جو جو مجھے اویلیبل ہو سکتے ہیں وہ جو میں نے بائی کی ہیں میں ان کا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر میں آپ کو ایک بار اور بھی ضرور بتاؤں گی کہ ہم وہ جو فنائل کی تیبلٹس جو ہم کہتے ہیں ہم اپنی کبرڈز میں اپنی براؤز میں اور ایون جو ہمارے ہاں اتنی بڑی بڑی پیٹھیوں ہوتی ہیں کیونکہ پیٹھیوں کے باہر تو ہمارا سمان کہیں بھی کابو میں آنی سکتا تو جو پیٹھیوں میں ہم اس طرح کی تیبلٹس ڈال دے ہیں تو اس سے ایک تو یہ جتنی اس کی سمیل ہوتی ہے وہ سارا سال ان کپڑوں سے نہیں جاتی تو اس کا آسان حل ایک تو یہ ہے کہ آپ جب بھی ان فنائل کی تیبلٹس کو کپڑوں میں سپلٹ کیا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ لونگ بھی ساتھ میں پھینک لیا کریں ٹیشو میں ریپ کر کے ٹھیک ہے یا پھر الائچی ضرور پھینک لیا کریں تو جب کبھی بھی انشاءاللہ آپ دوبارہ نکالیں گے یہ سارے کپڑے جو آپ نے سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں سے پھر وہ فنائل کی تیبلٹس کی جو ایک سپیسیفک سمیل ہوتی ہے وہ اتنی نہیں آتی بلکہ وہ دھوپ دینے سے ہوا دینے سے نکل جاتی ہے میں نے ونٹر کے سٹارٹ ہونے سے تھوڑا پہلے ہی ساری چیزوں کو نکال کر ایک بار ہوا وغیرہ دے دی ہے دھوپ وغیرہ دے دی ہے آن لائن بھی کی اور جو میں نے ریگلر پائسز پر بھی کی اور اب اس کی باری ہے سب کی سب جانے کی کبرڈ میں کیونکہ ایز یو آل نو ویورز سیزن سمر کا اینڈ ہو چکا ہے اور اب ان سب کو جانا ہے کبرڈ میں سوچا ایک شورٹ سے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان آرٹیکلز کو بھی شیئر کر لوں اور اگر زندگی بحیدہ ہی سانسوں نے وفا وفا کی اور اللہ پاک کا حکم ہوا تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈیئر جب ان کی ٹرن آئے گی تو سٹیچنگ آئیڈیا کے ساتھ ان کا ویڈیو بھی ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو چلیے تھوڑا سا ایک سیروے کر لیتے ہیں جے دارٹ کی ام لائن شاپنگ میں میں نے ٹو پیس ہی آرڈر کیے تھے کیونکہ کیسول ویئر میں یہ بہت اچھے رہتے ہیں اور جے دارٹ اس می فیورٹ برینڈ اس کی آئیڈیو پیس کے پرسنٹیج اس کی آئیڈیو نکال سکتے ہیں یہ میں نے سیم سیم ٹو پیس بائے کیے یہ دیکھیں یہ سیم سیم ہے بہت بیوٹیفل سا کلر ہے یہ ہے اس کا دپٹا اور یہ ہے اس کی ساتھ میں شیئر سیم سیم ہے ون اس فار می سیم ون اس فار می بھا بی تو یہ دونوں سیم 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 چھوٹ ہیں جے دارٹی بہت اچھی بہت اچھی ریزنیبل پائسی یہ بھی دیکھیں یہ بھی 2500 کی رینج میں تھا 25% فیٹ آف کے ساتھ اس کی پرسنٹیج جو نکلتی ہے سنٹھنگ یہ بھی 1950 کا تھا 2000 کے راؤنڈ آباؤٹ میں تھا یہ سوٹ کیونکہ ٹرنڈنگ میں ہے پرنٹیج آج کل جو ٹراؤزر چل رہے ہیں تو یہ اس کی بیس بہت لائٹ ہے لیکن بہت ہی بیوٹیفل تھا یہ سوٹ مجھے بڑا پسند آیا کیونکہ وائٹ وائٹ کلر بیس ہمارے سنے بہت اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹو پیس بیسکس میں ہے 2400 کا تھا یہ بھی 25% فیٹ آف تھا اور یہ بھی لانڈر پٹا اور لانڈ شٹس سے ہی اچھا جی اچھا جی اس کی ہے کچھ لکس اس طرح سے یہ اس کا دپٹا ہے اب اوپر نہیں کروں گی دیٹیل میں چھے لیں گے ہم بہت لانگOut کیونکہ دیکھے خساس یا لو یش Quelle کم بیوری کونیشن تو پیس کچھ عوہی اسی میری جی شاپ deal شما دوسرا جو یہ سوٹ ہے پرنٹی ٹراؤزر کے ساتھ بڑا ہی بیوٹیفل بڑا زبردست کسیم کا ہے اس کا پرنٹ بڑا زبردست بہت ہی زبردست مجھے بہت اچھا لگا فیورٹ میں اپنے بڑے بڑے پرنٹ ویسے پہنتی نہیں مجھے نہیں پسند لیکن آج کل یوں نو کتنے بیوٹیفل سے پرنٹس آ رہے ہیں ویورز یہ اس کی شرٹ ہے تو نیت خراب ہو ہی جاتی ہے لیڈیز کی اچھا یہ دیکھیں کتی بیوٹیفل سی ہے اس کی شرٹ اچھا یہ ایک چیز اور لوگ کہتے ہیں اور واقعی میں یہ بات ہے بھی کہ دیکھئے اب یہ انیمل بنا ہوئے لیکن اس کی آئیز نہیں ہیں کوئی بھی انیمل ہو برڈ ہو کچھ بھی ہو اگر اس کی آئیز نہیں ہیں تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ ویئر کر سکتے ہیں یہ سوٹ میرا موسٹ فیورٹ سوٹ جے ڈاٹ کا اچھا جی اور ایک یہ سوٹ جو یہ میں نے دو آرٹیکل منگائے سیم سیم نا تو وہ یہ ہے اس کی ہے جی یہ شرٹ یہ جو یہاں دیکھ رہی ہے نا آپ کو اس طرح سے یہ اس کی شرٹ ہے پرنٹڈ بڑا بیوٹیفل سائز کا بھی پرنٹ ہے اس طرح سے یہ اس کی آئلمنٹ سی شیپ بنیونی ہے مہرونیش اور مسترڈ گیلو اس کا پرنٹ ہے کلر کمبینیشن بہت اچھا ہے اس طرح کے کلر اچھے بھی لگتے ہیں سمیرز میں یہ ہے جی اس کا دکٹہ بڑا بیوٹیفل سا اورنگیش بادل اور دھنک ٹائپ دھنک اور ایک یہ کھاڈی کا سوٹ یہ بھی ٹو پیس ایمبرویڈڈ یہ اس کی کلیکشن تھی اور یہ میں دوبارہ بھی گئی ہوں لیکن انلکی لی مجھے یہ سوٹ دوبارہ نہیں ملا اس میں دو ہی کلر تھے ایک یہ بلیک وان اور ایک تھا ڈرائے مہنڈی کا جو گرین کلر ہوتا بڑا ہی بیوٹیفل کلر تھا میں بہت کنفیوز تھی کہ وہ بائے کروں یا یہ لیکن سوچا بائے تو کرنا ہی ہے کوئی بھی ایک کر لیتی ہوں مجھے پسند آگیا میری بھاوی کو پسند آگیا تو جب میں دوبارہ گئی تو وہ بھی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں تھا جلے بائے چانس سے ہی ایک سوٹ تو میں نے بائے کر لیا اور اس کی پرائس یہ دیکھیں یہ 2400 میں تھا اس کی بھی شرٹ بہت ہی بیوٹیفل ہے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اوپن کر کے لکھا دیتی ہوں ہاں جی کچھ اس طرح سے ہے اس کی شرٹ کے لکس اور یہ فلی امبرائیڈڈ ہے بہت خوبصورت اس پر بھی یہ دیکھیں کشمیری جس کو کشمیری پان ڈیزائن کہتے ہیں اس طرح سے یہ ساری امبرائیڈری ہے ٹھیک ہے یہ سب ٹوٹل امبرائیڈری ہے یہ ہے اس کا بارڈر یہ ہو گئی جی شرٹ اسی میں ہے اس کی سلیوز اور یہ ہے اس کا پرنٹیڈ ٹراؤزر جس طرح سے ہے یہ اس پکچر میں پرنٹیڈ ٹراؤزر آج کل بہت ٹرینڈنگز میں ہے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں کبھی کبھا ہے بس چھیک ہے ایک دو سوٹ مجھے زیادہ لیں یہ بہت زبردس اس کی فراؤزر کا فیبرک ہے ایسے لگتا ہے جیسے کارٹن لون ہے لون نہ ہو یہ کارٹن لون ہو کارٹن لون میں نے اکثر آپ کو بتایا اپنی ویڈیوز میں بہت اچھا مٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہونے کے ویڈیو سے مضبور بھی ہوتا ہے یہ کھارڈی کا ایک سوٹ یہ بھی میں نے لیا لیکن یہ سمر اس کی کلیکشن تھا اب یہ فنش ہو چکا کیونکہ نیو رائیول بھی آ گیا کھارڈی کا تو جی سیلف گرومنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے کیجول ویئر کے لیے آپ دو پیس لے کر اگر رکھ لیتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ یئر جب کبھی بھی آپ کا دل کریں تو آپ کو کافی یوسفل ہو جاتے ہیں آپ سٹیج کروا کے ان کے ساتھ کوئی بھی دپٹا کوئی بھی پراؤزر پیر اپ کر سکتے ہیں گھر میں بہت سارے دپٹا سکافز اور پراؤزر پراؤزر یوزولی نکل ہی آتے ہیں تو دو پیس میں ہمیں یہ کنوینیٹ رہتا ہے کہ ہمیں بہت اچھی ایک فسیلیٹی مل جاتی ہے تو یہ اب سب جا رہی ہے کبر میں ٹھیک ہے اور ہاں جی جو میں نے ابھی سٹیج کروانے ہیں مطلب میں بھولی گئی آپ کو میں نے وہی تو بتانے تھے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے اچھا یہ لاسٹ یئر میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کسی ویڈیو میں یہ سفائر سے میں نے لی تھی شیئر اور اس کے ساتھ میں نے لائم لائٹ سے شال کی تھی بیار اپ اور یہ انشاءاللہ اب جا رہا ہے سٹیج ہونے جب سٹیج ہو کر یہ بھی آ جائے گا تو اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایک ہے جی یہ گل احمد کا میرا سوٹ یہ بہت زبردست پشمینہ وول ٹائپ سوٹ تھا اور یہ میں نے کب پرچیس کیا تھا لیکن یہ کافی بیوٹیفل سا رائل بلو سا کلر ہے پتہ نہیں میں نے شاید یہ نہیں کیا تھا آپ کے ساتھ شیئر یہ میں تھوڑا سا اس کا لک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ بھی ونٹر کا ہے یہ بھی اب جا رہا ہے سٹیج ہو نہیں یہ دونہ سوٹ انشاءاللہ جائے سٹیج مکار آ جیں گے تو ہمیں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ ہے اس کی وول شال بہت جبادست سٹف ہے اس کا اور گلہمہ بھی میرا فیورٹ ون برینڈ ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے اور بہت بہت ہیوی ہے اس کی شال بہت خوبصورت میری چیزیں میں نے تعریف تو گر لی ہے نہیں جی بہت اچھا اس کا سٹف ہے اور جتنا وول اچھا ہوتا ہے جتنا ہیوی ہوتا ہے اتنی ہی اس کی کوالیٹی زبردست ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ اس کی یہ مرینا شلوار ہے اس کی مرینا سٹف ہے ٹھیک ہے یہ اس کا اس طرح سے یہ رائل بلو سا کلر ہے اب یہ سارے دھاگے وہرا اگلوار کیجئے گا سٹف ہے اور یہ ہے اس کی شرٹ یہ اس کے ساتھ اس کی سلیوز ہے یہ دیکھ اس سلیوز ہے اس شرٹ ہے اور یہ شال ہے اس شرٹ بھی بیوٹی سی ہے اور یہ بھی تھن سا مرینا ہے یہ تھن سا مرینا ہے اور آپ کو میں نے اکسے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ہر برینڈ کا اس طرح سٹیمپ ہوتا ہے اس کے اپنے بلٹ ان فیبرک میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی جی اس کی شرٹ بڑا بیوٹی فلس سا کلر ہے اس کا بھی تو آج کا ویڈیو پسند آئے گو اور پسند آئے تو آپ نے کردینا ہے لائک کمنٹ اینڈ شیئر اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ نے کر لینا ہے سبسکرائب ملوں گی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنے دعوی میں یاد رکھ اللہ حافظ بائی